سلمان خان کو پڑوسیوں کی بجائے سے ہوا تھا ڈینگو ہیروائن کی بجائے سے سلمان خان ہوئے تھے چوٹل اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے سلمان کیسے دوسروں کی بجائے سے مصیبت میں پس گئی سلمان خان کو ڈینگو ہوا اور اس کی بجائے سے وہ ایک بار بگ باؤس کا بیکنڈ نہیں کر پائی بتایا جاتا ہے کہ سلمان کے ڈینگو ہونے کی ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ ان کے پڑوسی ہیں گیلیکسی اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگوں کی بجائے سے سلمان کو ڈینگو کے مچھر نہ کٹا اور اس کے بعد وہ اسوست ہو گئے بینسی کی ٹیم نے سلمان کے گھر کی جانچ کی اور فوگنگ کے بعد اس سے جڑے کو سبوت پائی بینسی ادھکاریوں کے مطابق گیلیکسی اپارٹمنٹ کی ایریہ میں دو جگہ پر ڈینگو کا لاروہ پایا گیا لیکن سلمان خان کے گھر کے اندر ڈینگو کا لاروہ نہیں تھا سلمان خان کئی مہینوں سے اس جگہ پر رہے بھی نہیں رہے تھے وہ پنبیل فاماؤس پر رکھتے تھے اور وہاں سے بگ بوس کی شوٹنگ کے لیے کرجک جاتے تھے بتایا جاتا ہے کہ سلمان خان کچھ وقت کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے ایک گلیکسی اپارٹمنٹ گئے تھے اور اسی دوران وہ ڈینگو کے لاروہ کی چپیٹ میں آ گئے اور پھر اونا ڈینگو ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ سلمان خان کو ریکاوری میں زیادہ دن نہیں لگے سلمان خان وانٹڈ فلم کی شوٹنگ کے دوران گنڈے کی وجہ سے چوٹل ہو گئے تھے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں بھی سلمان خان کی گلتی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ انجڑ ہو کر چپ رہ گئے تھے دراصل سلمان خان ایک ایک سنشین کے دوران اپنی باہن کو گھائل کر بیٹھے انہیں چوٹ کلائی کے پاس لگی سلمان اس وقت اسٹینڈ کرتے ہوئے گنڈے کو ہٹ کرنے والے تھے لیکن وہ بہاں سے موقع سے ہٹ گیا تھا بعد میں سلمان خان نے ہاتھ پر پٹی وانت کر شوٹنگ کی تھی لیکن جب دبنگ کی شوٹنگ شروع ہوئی تو ان کی چوٹ نے انہاں پریشان کرنا شروع کر دیا اس کے بعد سلمان خان کی دبنگ فلم کی شوٹنگ کو کچھ دنوں کے لیے ٹال دیا گیا تھا بتاتے کہ سلمان خان نے اس سین میں انجری ہونے کے بعد بھی کوئی سٹار کی گلتی نہیں بتائی تھی سلمان خان جب پنویل فاماؤس پر تھے اور انہیں ساپ نے کٹا تھا وہاں بھی ان کے سفائی کرمی اور دوستوں کی لاپروہی نے بڑی مصیبت کو جنہ دے دیا تھا دراصل سلمان کے فاماؤس کی سفائی کرنے والوں نے بہاں اچھی طرح کلیننگ نہیں کی جسے ساپ کو فاماؤس میں گھسنے کا موقع مل گیا تھا اس کے علاوہ سلمان کے دوست بھی وہاں پاس میں موجود تھے مگر انہوں نے بھی کسی طرح کی اویرنیس پر دھیان نہیں دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان خان کو اسپتال پہنچنا پڑ گیا بھارت فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کے ساتھ ایسی ہی انہوں ہنی ہو گئی تھی تب انہیں ہیئر لائن فریکچر ہو گیا تھا اس کے بعد سلمان نے بھارت کی شوٹنگ سے ریسٹ لے لیا تھا راحت کی سانس تب آئی جو سلمان کی سنجری کو زیادہ سیریس نہیں بتائے گیا دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان خان اپنی وجہ سے کم دوسروں کی گلتی سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دائیں